میں بس ابھی فریم ہوں اور جا رہا ہوں گا رہا لڑکی نے حالی میں دعویٰ کیا ہے جس کا نام عیشہ ہے وہ بتا رہی ہیں کہ بابا رازم نے انہیں دھوکہ دیا ہے ان سے پیار بری باتیں کرتے رہے ہیں انہیں پیار کے جال میں پسایا چار سے پانچ سال بن کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہی ہیں اور اس کے بعد اب انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میری ماں جہاں پہ کئی گی میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گا ان کی ماں نے جو ہیں ان کی قزن کے ساتھ ان کی منگنی کر دیا اب بابا رازم اب پیچھے ہٹ گئے ہیں اس لڑکی سے بات برداشت نہیں ہو رہی ہے اور وہ دنیا کو چیک چیک کر بتا رہی ہے کہ بابا رازم نے کس طرح سے انہیں یوز کیا ہے تمام تر پکچوز ویڈیوز اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس انہوں لڑکی یعنی کہ عیشہ نامی لڑکی نے تمام تر پکچوز ویڈیوز چیئر سکرین شورٹس ووئس میسیجز ہر ایک چیز سوشی میڈیا پر شیئر کر دی ہے اور بابا رازم کو کہیں پر بھی مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا ہے عیشہ نامی لڑکی نے ٹھان لیا ہے کہ وہ بابا ہیں لوگ ان کو آپ بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں میں ان کی تمام تر حرکتوں سے آج پردہ اٹھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ بابا رازم بھی انہیں میں سے ایک ہیں جو لڑکیوں کے جسموں سے کھیلتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں وہ ایٹا ٹائم چھے سے سات لڑکیوں کے ساتھ افیر رکھتے ہیں اور ان کو پاگل بناتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں عیشہ نامی لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے بھی مجھے پیار کے جال میں پھسایا ہے اور اب وہ ان کو سوشی میڈیا پر گھسیٹ لائیں ہیں کافی زیادہ بددوائیں دے رہی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے میں ظلیلو خوار ہوئی ہیں جس طرح سے میں ہرٹ ہوئی ہوں بابا رازم بھی اس طرح سے ہرٹ ہوں گے دنیا ان کا تماشا دیکھے گی جس طرح سے انہوں نے میرا تمام تر لوگوں کے سامنے تماشا بنایا ہے میرا جذبات کا تماشا بنایا ہے بابا رازم ہر ایک بات سے ڈنائے کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی تعل نہیں ہے لیکن ان پکچوز ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے لیکن اس کا فیس جو ہے وہ ریویل نہیں ہو رہا ہے تمام تر لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں تو دوستو آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ واقعی عیشہ نامی لڑکی جو ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں یہ بابا رازم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں ہم سے اپنی رائے کا ضرور کیا کریں ملتی ایک نی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہم نکھیا رکھیے گا بابائے